کرکٹ کی شان کرکٹ کی دنیا میں عمران خان کا سفر انگلینڈ میں ان کے دور میں شروع ہوا انہوں نے اکسفورڈ یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں ایک ہزار نو سو اکتر میں اٹھارہ سال کی عمر میں پاکستان کے لیے بیبیو کیا عمران خان کی گیند کو دونوں طرف سوئنگ کرنے کی منفرد صلاحیت نے انہیں کرکٹ کے میدان میں ایک زبردست قوت بنا دیا ایک ہزار نو سو بیاسی میں عمران خان کو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ان کا ان کی قیادت میں پاکستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی اور انہیں کرکٹ کے اب تک کے عظیم ترین کپتانوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کے کرکٹ کریئر کی چند جھلکیاں درج زیل ہیں ایک نو آٹھ دو ایک نو نو دو کپتانی عمران خان نے ایک دہائی تک پاکستان کی قیادت کی اس دوران ٹیم نے نمائی کامیابیاں حاصل کی وہ اپنی کرشمہ تدبیر اور اپنی ساتھیوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا ایک ہزار نو سو بانوے کرکٹ ورڈ کپ شاید ان کے کرکٹ کریئر کی سب سے بڑی کامیابی ایک ہزار نو سو بانوے میں آئی جب انہوں نے پاکستان کو کرکٹ ورڈ کپ میں فتح دلائے یہ تاریخی جیت پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے قابل فخر لمحات میں سے ایک ہے ریٹائرمنٹ امران خان نے ورڈ کپ جیتنے کے فوراں بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ان کے کرکٹ کریئر نے دیر پا اثر چھوڑا اور ایک ایسی میراس چھولی جس نے پاکستانی کرکٹر کی نسلوں کو متاثر کیا سیاست میں تبدیلیاں امران خان کا کرکٹ سے سیاست تک کا سفر بتدریج تھا اور پاکستان کے سماجی اور سیاسی مسائل پر ان کی بڑھتی ہوئی تشویش سے متاثر تھا وہ اپنے کرکٹ کریئر کے دوران ہمیشہ مختلف سماجی اور سیاسی مسائل پر آواز اٹھاتے رہے لیکن سیاست میں ان کا باقاعدہ داخلہ ایک ہزار نو سو نووے کی دہائی کے وسط میں شروع ہوا ان کا سیاسی کریئر کیسا رہا پی ٹی آئی کی بنیاد ایک ہزار نو سو چھانوے میں امران خان نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی ایک سیاسی جماعت جس کی توجہ انصداد بدنوانی گوڈ گورننس اور سماجی انصاف پر تھی ان کی پارٹی کا مقصد پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں مصبت تبدیلی لانا ہے سیاست میں چیلنجز امران خان کو اپنے سیاسی سفر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جنہیں انتخابی شکست اور مخالفین کی تنقید شامل ہے البتہ پاکستان کے بارے میں ان کی لگن غیر متزلزل رہی دو ہزار اٹھارہ کی عام انتخابات امران خان کے سیاسی کریئر میں اہم مور دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں آیا جب پی ٹی آئی پاکستان کی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابری امران خان اگست دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے وزیر اعظم امران خان بطور وزیر اعظم امران خان نے کئی اہم شبوں پر توجہ مرکوز کی ہے دو بارہ اتصادی اصلاحات ان کی حکومت نے مالیاتی چیلنجوں سے نمتنے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور پاکستان کے معاشی استحکام کو بہتر بنانے کیلئے معاشی اصلاحات شروع کی ہے سماجی بہبود کا پروگرام امران خان حکومت کی طرف سے سماجی بہبود کے مختلف پروگرام غربت کے خاتمے تعلیم اور صحت کی دیکھ پھال کے مقصد سے شروع کیا گیا خارجہ پالیسی انہوں نے پاکستان کے بین الاخوامی تعلقات کو بڑھانے کیلئے کام کیا ہے اور خطے میں امرو استحکام کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے انصداد بدنوانی کے اقدامات امران خان کی انتظامیہ نے انصداد بدنوانی کی کوششوں اور احتساب پر زور دیا ہے امران خان کا بطور وزیر آزم دور چیلنجز اور کامیابیوں دونوں سے بھرپور رہا ہے وہ ایک نمائی شخصیت کے طور پر عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں اور ماہولیاتی تبدیلی اور عالمی عمد جیسے مسائل کے حامی ہے میراس اور اثر امران خان کی زندگی کی کہانی ان کی کرکٹ لیجن سے سیاسی رہنما میں تبدیلی کی کہانی ہے سماجی انصاف کے لیے ان کا جذبہ اپنے اصولوں سے لگن اور پاکستان میں تبدیلی لانے کا عظم ان کی زندگی بھر مرکزی موضوعات رہے ہیں اگرچہ ان کی قیادت کو تنقید اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ان کے اثرات اور ان کی دیرپا میراس سے انکار نہیں کیا جا سکتا برا کرم نوٹ کریں کہ یہ بیانیاں امران خان کی زندگی اور کریئر کا تفصیلی بیان فراہم کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے سفر کے ہر پہلو کا احاطہ نہ کرے اس کی کہانی بھرپور اور کثیر رہتی ہے اور یہاں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس سے آگے اضافی تفصیلات اور پیشرفت ہو سکتی ہے تفصیلات اور پیشرفت ہو سکتا ہے